اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتیو کہ ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج میں بنا لی تھی بڑا ہی مزیدار قسم کا جٹ پٹ بننے والا دیگی کورما تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ بھی ریسپی شیئر کرلوں تو ریسپی کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں میں نے آدھی پیالی سے تھوڑا سا زیادہ تقریبا ایک ہی پیالی میں نے آئیل ڈالا ہے پھر اس میں ایک بھرا ہوا چمچ میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے پھر میں نے ہاف پیالی دہی لے لی تھی اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور ویسکی ہوئی دہی ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم دو سے تین نیٹ کے لیے دہی کو تیل میں پکائیں گے ادرک لسن والے تیل میں پکائیں گے اچھے سے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ لیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کیا کریں میری ریسپیس کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اس ٹائم پر ہم میں یہ ہاف کیجی چکن تھی میرے پاس ہی میں نے ساف ستری چکن اس میں ڈال دی اب ہم اس کو تھوڑا اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ سوکھا دنیا اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں ہلدی باودر ڈالوں گی کھانا بھی بنتا جاتا ہے اس ساتھ میں دوسرے کام بھی ہوتے جاتے ہیں تو جی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ مسالے ڈال کر تقریباً آپ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھونیں تاکہ ہماری چکن اچھے سے مکس ہو جائے مسالوں میں بھونائی بہت ضروری ہوتی ہے گوشت کی تو ہم تین چار منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں بھونائی کے بعد ساری دہی اور یہ مسالہ مکس ہو چکا ہے آپس میں بڑا ہی خوشبودار مزددار بناتا ہے یہ کورما اب میں نے ایک بڑی علائچی لے لی یہ بڑی علائچی ہے سائز بھی بڑا تھا ورنہ آپ دو بڑی علائچی ڈال دیں اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اس میں گرم مسالہ پسا گرم مسالہ پاودر اس کے ساتھ ہی ایک چمچ میں نے ڈالا تھا اس میں لال مرچ پاودر یہ جی لال مرچ پاودر ڈال دی میں نے کم مسالہ ہیں اتنے زیادہ نہیں گھر کے ہی مسالہ میں بڑا زبدس امدہ قسم کا یہ کورما تیار ہوتا ہے اب میں نے اس میں دالچینی کے دو ٹکڑے ڈال دیئے اس کے بعد میں نے چار سے پانچ لونگ ڈال دیئے اس میں دو چھوٹی علائچی میں نے ڈال دی یہ آدھا کلو ہے اس کے حساب کا مسالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے ایک بڑی سی پیاس لے لی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے باریک کٹ کے اور اس کا پیسٹ بنا لیا اور یہ میں نے تقریباً تین چمچ بھارا ہوا پیسٹ تھا جو میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو مکس کریں گے پھر سے اس کی تھوڑی سی بھونائی ہوگی تین چار میٹ کے لیے ہم اس کو پھر سے بھونیں گے گوشت کو اب جتنا بھونٹے نا اتنا ہی پھر اس میں ٹیسٹ آتا ہے ہاں جی اس ٹائم پہ ہم اس میں تقریباً تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً چار چمچ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا ہلکا سا اس کا شوربہ بنا تھا پھر میں نے اس کو ہلکا سا تقریباً گلنے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک ہمارا چکن ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہمارا چکن گل جاتا ہے تب تک میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ تک ہو جائے گا اب میں نے اس میں دو تین تیز پتے تھے میرے پاس چھوٹے والے تھے تو میں نے توڑ کے ڈال دیا پھر میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا یہ بیس منٹ کے بعد کور جب میں نے ہٹایا تو اب میں اس میں یہ جو میرے پاس پیاس تھی یہ میں نے گولڈن کر کے پیاس رکھی تھی اس کا پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں گولڈن جو پیاس ہوتی ہے آپ پہلے آئل میں تقریباً دو بڑی پیاس لے کر تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد پیس لیں پیسنے کے بعد یہ والا پیسٹ بن گیا تھا میں نے وہ اس میں ڈالا ہے یہ پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تقریباً دو تین منٹ کے لیے مکس کریں گے اچھے سی بھونیں گے اب میں اس میں تقریباً ایک پیالی پانی ڈالوں گی تھوڑا سا گاڑا گاڑا بنتا ہے اس ٹائم پہ میں نمک چکری تھی تھوڑا سا گاڑا بنتا ہے بہت زیادہ پانی والا پتھلا پتھلا نہیں ہوتا اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آخر میں جو میں نے یہ تلی بھی پیاس ڈالی تھی اس کے بعد اب ہارڈلی اس کو ٹو تھری منٹ کے لیے رکھیں کافی ہوتا ہے اس میں یہ سارا مکس ہو جاتا ہے مسالہ بن جاتا ہے اب اس ٹائم پہ میں اس میں دو فریش گرین چلیز ڈال رہی ہوں ہری میچے ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اب ہارڈلی میں اس کو ٹو تھری منٹس کے لیے دم لگاؤں گی دم لگانے کے بعد ہمارا کورما تیار تھا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو جی ہمارا مزیدار سا زبدس سادے کی کورما تیار ہے میں نے ہر دھنیا ڈالا ہے ویسے عموماً ڈالتا نہیں ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے تو آپ اس کو بنائیے گا بھنا بھنا دیکھیں کتنی زبدس کی گریوی بنی ہے تیار ہوئی ہے آپ خود بھی بنائیے گا مجھے بتائیے گا کومنٹس میں آپ کو کیسا لگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ریسپی کے ساتھ تب تک انہیں مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اللہ حافظ اگر لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ میری ویڈیو کو ابھی ہی لائک کر دیں